موسیقی پریسرار جاسوس برک رفتار سانڈنی پر مہینوں کا سفر دنوں میں تیہ کرتا نیم جان تھائیس کو لے کر بال بگ اپنے سیافہام صداگر کی حویلی میں پہنچ گیا سیافہام صداگر نے تھائیس کے پاومے زنجی دار کر حویلی کے تیہ خانے میں بند کر دیا ایک کنیز اسے روزانہ صبح و شام آ کر کھانا دے جاتی تھی اس کی زبانی تھائیس کو معلوم ہو کہ ظالم سیافہام صداگر نے شیفالہ کو ہلاک کروا دیا تھا تھائیس کو اس نیک دل خاتون کی موت کا بہت صدمہ ہوا وہ خود اپنے صدمے سے نڈھال دی جاند روز کی قیدہ تنہائی کے بعد سیافہام صداگر نے تھائیس کو تیہ خانے سے نکال کر اسے شاندار پوشاک لا کر دی اور کنیزے تھائیس کو دلہ منانے لگی تھائیس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس ظالم شخص کے چنگل سے اپنے بیس سکتی چنانچہ اس نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا اسی روز سیافہام صداگر نے اس سے شادی کر لی معزیز سامینی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں اردو کلاسیک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آتون سیریز قسط نمبر اٹھاسی معزیز سامین آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ جب لاوے کی موٹی تہیں جم کر سخت اور ٹھنڈی ہو گئی تو آتون ٹیکری سے اترا اور لاوے کی سخت سطح پر چل تھا اس موت کی وادی سے نکل کر شمال کی جانب چل پڑا ایک دین اور ایک رات کے سفر کے بعد وہ ایسی سرزمین میں پہنچ گیا جہاں ہری بری چراغاؤں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا ان چراغاؤں میں کہیں کہیں بھیر بکنیوں کے ریور چل رہے تھے ان چراغاؤں کے بعد دو دور پہاڑیوں کے دامن میں آتون کو ایک شہر کی فصیل نظر آئی آتون نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک طویل اور تکلیفتے سفر کے بعد وہ ایک شہر میں داخل ہو رہا ہے اس شہر کے لوگ صحت مند اور زرد رنگے تھے اور ان کی آنکھیں چھوٹی تھی وہ لمبے اونی لباسوں میں ملبوس تھے کیونکہ یہاں سردی تھی آتون کا لباس پھٹ چکا تھا اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی وہ شہر کے بارونک بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک شخص لنگڑا تو اس کے پاس عجیب سے زبان میں بولا سرائے میں چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو آتون میں چونکہ اتنے غیرممولی صلاحیت موجود تھی کہ وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قبیلی کی زبان سمجھ سکتا تھا اس لیے اس سے دقت نہ ہوئی شرط صرف اتنی تھی کہ پہلے اس کے کان میں اجنبی زبان کے الفاظ پڑھنے ضروری تھے آتون نے کہا میں اس شہر میں مسافر ہوں میرے پاس سرائے کا کراہ ادا کرنے کی رقم نہیں ہے لنگڑا آدمی نے کہا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تم میرے مہمان ہو ہمارے ساتھ ہو یہ آدمی آتون کو لے کر شہر کے گنجان علاقے میں آ گیا جہاں تنگو تاریخ گلیاں تھی اور مکان ڈبو کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے تھے ایک گلی کا موڑ گھومنے کے بعد لنگڑا آدمی آتون کو ایک بوسیدہ مکان کی اندھیری ڈوڑی میں لے آیا آگے مکان کا سہن تھا جس کی ایک دیوار پر سیاں گور کی بیل چڑھی تھی آتون نے شہر سے پوچھا کہ ایک ایسی سرائے ہے کہ یہاں کوئی دوسرے مسافر نظر نہیں آتا لنگڑے آدمی نے آتون کا ہاتھ دبا کر کہا تمہیں یہاں ہر قسم کا آرام ملے گا یہ شہرس آتون کو ایک بیٹھک میں لے آیا جہاں کارین کا فرش بیچھا تھا اور ایک طرف پلنگ رکھا تھا تم یہاں آرام کرو میں تمہیں لے لے کھانا اور کپڑے لے کر آتا ہوں وہ آدمی چلا گیا تو آتون نے سجد سے بیٹھک کا اجازہ لیا صاف پالو مرہا تک ہی کوئی سرائے نہیں بلکہ کسی متموبل صداگر کا مکان ہے آتون کی سمجھ میں نے آرہا تک ہی برستہ اور لنگڑا اسے اس جگہ کی صغر سے لائے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ آدمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک ترش تھا اور کاندے پر شاندار پوشاک تھی آتون نے غسل کیا نئی پوشاک پہن کر کھانا کھایا اور پلنگ پر لیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب اسے یہاں کس طرف سے کوچھ کرنا چاہیے اسے بڑی شدت سے اپنے قرآن دوستو یعنی دیوی مایا اور پدم ناک کا انتظار تھا جو ابھی تک اسے نہیں ملے تھے اتنے میں دروازہ کا پردہ ہٹا اور ایک سیاہ دالی والا اونچا لمبا آدمی اندر داخل ہوا اس نے سیاہ کپلے پہن رکھے تھے اس کے چہرے پر مسکر آٹھ تھی اس نے آگے بڑھ کر آتون سے مسافہ گروہ بتایا کہ میرا نام سیاہ پوش ہے میری عادت ہے کہ شہر میں کوئی بھی مسافر داخل ہو میرا نوکر اسے میرے پاس لے آتا ہے تاکہ میں کچھ روز اس کی خدمت کر سکوں آتون نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ جلی بوٹیو کا تاجر ہے وہ جس کافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اسے ڈاکو نے لوٹ لیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر اس شہر میں پہنچا ہے سیاہ پوش بولا آپ کو یہاں کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی یہ کہہ کر سیاہ پوش چلا گیا رات کو سیاہ پوش نے آتون کے ساتھ ایک ہی دستر خان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کھانے کے بار لنگڑا وہ لازم کہوہ لے آیا کہوے کے پہلے گھوٹ پیتے ہی آتون نے محسوس کیا کہ اس میں کیسی بوٹی کا ست ملائے گیا ہے جو آدمی پر بے ہوش تاری کر دیتی ہے آتون سمجھ گیا کہ سیاہ پوش میزبان اسے بے ہوش کرنا چاہتا ہے لیکن آتون اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے کس مقصد کے تحت بے ہوش کر رہا ہے آتون بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا مگر اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ پر ہنودگی ستاری کر دی اور یوں ظاہر کیے جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کرتے ہو پلنگ پر گر گیا آتون کے آنکھیں بنتی مگر کان کھولے تھے اور وہ پترہ ہوش میں تھا اس نے سیاہ پوش کی آواز سنی وہ لنگڑے ملازم سے کہہ رہا تھا مسافر بے ہوش ہو چکا ہے اسے اٹھا کر سامپو کی کوٹل میں ڈالاؤ میرے آدم خور سامپو کو سخت بھوک لگ رہی ہے اس دفعہ انہیں پندرہ روز انسانی گوشت کا انتظار کرنا پڑا لنگڑے ملازم نے آتون کو اٹھا کر اپنے کاندے پر ڈالا اور بیٹھک سے نکل کر لڑی کی سیڑیاں اترنے لگا آتون خاموش رہا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا سیڑیاں تاریخ تھی نیچے روشنی نظر آ رہی تھی یہ آدم خور سامپو کی کوٹلی کے باہر جلتی مشل کی روشنی تھی لنگڑے ملازم نے بند کوٹلی کو اوپر بھیلے کھڑکی کھولی اور آتون کو کوٹلی کے اندر پھینک دیا آتون سخت فرش پر گرا اسے گرتے ہی سامپو کی فکارے سنائی دی اس نے آنکھیں کھول دی اوپر کھڑکی بند ہو گئی اندھیرے میں آتون کو سامپو کی سرخ نگینوں جیسی چمکتی دہکتی آنکھیں نظر آئی دو سامپو نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے پھن اس کی ران پر مارے کہ اس کا گوشت اڑکر کھائے مگر آتون نے اپنے جسم کو گرنے کے ساتھ ہی پتھر کر لیا تھا سامپو کے موں آتون کی پتھر کی طرح سخت ران سے ٹکرائے تو ان کے دان ٹوٹ گئے سامپ بخلا کر پیچھ ہٹ گئے اب دوسرے سامپو نے آتون پر حملہ کر دیا آتون نے کالے سامپو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا باقی سامپو نے آتون کے سخت جسم پر موں مارے تو اپنے دان ٹوٹ گئے آتون کے ہاتھ میں جو سامپتہ اس نے اس کی کلائی کی گرد اپنی گریفت مضبوط تر کر دی مگر آتون پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا سامپ نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ کلائی کسی عام انسان کی کلائی نہیں ہے کالے سامپ نے بھی گردن پر آتون کی گریفت کو سخت کرتے ہوا دیکھا تو ایک زبردست فکار ماری آتون ایک دم سے چونک پڑا اس کالے سامپ نے سامپوں کی زبان میں سے اپنے ساتھی سامپوں سے چلا کر کہا تھا کہ کوئی انسان کو ڈس کر ہلا کیوں نہیں کرتے آتون چونکہ اپنی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے چریند پرند اور انسانوں کی تمام بولیاں سمجھ لیتا تھا اس نے سامپ کے موں سے الفاظ سن کر سمجھ گیا کہ یہ سامپ ان سامپوں کا سردار ہے اس نے بھی سامپ کی طرح موں سے سسکاری کی آواز نکالی اور سامپوں کی زبان میں کہا میرے دوست تمہارے سامپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان سب کے دان ٹوٹ چکے ہیں اب اس کالے سامپ کی حیران ہونے کے باری تھی آتون کے زبان سے اپنی بولی سن کر سب کے سب ششدر ہو کر رہ گئے وہ پرے پرے ہٹ گئے آتون نے سیاہ سامپ کو فرج پر رکھ دیا سیاہ سامپ نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو اور ہماری زبان کیسے بول لیتے ہو دنیا کا کوئی انسان ہماری زبان نہیں بول سکتا آتون نے کہا یہ ایک ایسا راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہاں چونکہ اب تم مجھ سے ہم کلام ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی پدم ناک کا نام سنا ہے پدم ناک کا نام سنتے ہی سیاہ سامپ کا فن تازیم سے جھو گئے اس نے کہا پدم ناک ہمارے ناک دیوتا کا نام ہے وہ ہمارا دیوتا ہے دنیا کے تمام سامپ اس کتابے ہیں تم ہمارے دیوتا سامپ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو آتون نے کہا اس لیے کہ پدم ناک میرا دوست ہے اور میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کے پاس مہچا سکتے ہو سیاہ سامپ اب بڑے عدب سے بات کر رہا تھا وہ بولا عظیم انسان کہ میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں تم میں اپنے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم پدم ناک دیوتا کے دوست ہو تو ظاہر ہے تم غیرم ممولی اور دیوتا انسان ہو آتون نے سیاہ سامپ کو اپنا نام بتایا تو سامپ بولا پدم ناک یہاں سے شمال میں ہمالے کی چھتوں پر برف کی وادی کی طبت کے ایک گھپا میں گگن دیوتا کی یاد میں مہب ہے مگر اس وادی تک جانے کا راستہ موت کا راستہ ہے کہتے کہ وہاں آج تک کوئی انسان قدم نہیں رکھ سکا ہے آتون کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس اپنے درینہ دوست پدم ناک کا سراغ مل گیا تھا اس نے سیاہ سامپ کا شکر ادا کی اور کہا کہ وہ پدم ناک سے ملنے جائے گا لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سیاہ پوش کیا بلا ہے اس نے تم سامپ کو آدم خور کی بنا دیا ہے سیاہ سامپ بولا یہ ایک خبیس شیطان ہے اس نے کئی برسوں سے ہمیں یہاں پال رکھا ہے پہلے یہ ہمیں انسانی خون پلا کرتا تھا اس کے بعد اس نے ہمیں مردہ انسانوں کا گوشت ڈالنا شد کر دیا جب ہمیں انسانی گوشت کھاتے ایک سال گزر گیا تو پھر یہ ہر سال ہمیں سے ایک سامپ کو پکڑ کر اس کا زہر نکال لیتا ہے ہمارے ایک بزرگ سامپ نے میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ سیاہ پوش خبیس اس زہر کا کشتہ اجرار کروے باقشاہوں کے پاس سونے کی ڈلیوں کے عیبت فروخت کرتا ہے آتون نے کہا اچھ اب تم ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جانے کا منصوبہ بناؤ تمہیں آخری بار کھانے کو دو لاشی ملے گی ان کو ہڑپ کرنے کے بعد پدر نہ دیتا کہ قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم پھر کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور یہاں سے جنگلوں سہراؤں کی طرف چلے جاؤ گے سیاہ سامپ نے کہا میں اپنے ساتھی سامپوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد کبھی کسی انسان کو گزن نہیں پہنچائیں گے آتون اپنا اتمنان کرنے کے بعد اٹھا بند کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی آتون اچھل کر کھڑکی سے باہر آ گیا پھر تاریخ زینے میں سے ہوتا سیاہ پوش خبیص کے مکان کے برامدے میں آ گیا آتون کی اپنی بیٹھک جہاں اس کا پلنگ بیچھا تا خالی تھی وہ دبے پہنچلتا برامدے کی دوسری کوٹھری کے پاس گیا کوٹھری میں دیا جل رہا تھا آتون نے دستک دی دروازہ کھلا تو سامنے سیاہ پوش خبیص موجود تھا وہ آتون کو زندہ دیکھ کر شہشتر رہ گیا آتون نے تنظبری مسکرہت سے کہا سامپو نے ایک پیغام بھیجا ہے تمہارے نام وہ تمہیں بلا رہے ہیں سیاہ پوش نے کمر میں سے چمکتا وہ خنجہ نکال کر آتون پر حملہ کر دیا آتون کیلئے اس حملے کی کوئی حیثت نہیں تھی اس نے سیاہ پوش کے پیٹ میں ایک لات ماری وہ دھورہ ہو کر فرش پر لڑک گیا آتون نے پلنگ برسے چادر اٹھا کر اس کی مشکل قصدی اور اس رنگڑے خبیص کے بارے میں پوچھا مگر سیاہ پوش کا در سے برحال ہو رہا تھا اس کی آواز نے نکل رہی تھی آتون سیاہ پوش کو گھسیرتو برامدے میں لے آیا اچانک ایک تلسس کے کاندے پر تلوار کا بھرپور بار ہوا تلوار اس کے کاندے سے ٹکرا کر اچھٹ گئی آتون نے پلڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے لنگڑا ملازم ہاتھ میں تلوار لیے اسے غزبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا آتون تھوڑا سا آسا لنگڑے شیطان لنگڑے ملازم نے ایک بیشانہ چیخ کے ساتھ دوسرا بار کیا تلوار اس بار آتون کے سر پر بڑی وگر پڑتے ہی وہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی آتون نے لنگڑے کے موپر اتنا زور سے الٹا ہاتھ مارا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ کر لٹکنے لگا آتون ان دونوں کو گھسیرتر زینے کی طرف لے گیا پھر سیلوں پر سے ان دونوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے نیچل رکھا دیا سامپو گرے کوٹھلی کے پاس آکر آتون نے کھڑکی کھول دی اور مو اندر ڈال کر تین بار سسکا نمہ خونکار آواز نکالی اس نے سیہ ساب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا میں وعدے کی مطابق تمہاری آخری زیادہ حت لے آیا ہوں یہ کہہ کر آتون نے لنگڑے اور سیہ پوش خبیز کو سامپو کی کوٹھلی میں پھینک دیا واپس سیہ پوش کی کوٹھلی میں آکر آتون اس کے زمان کی تلاشی لینے لگا ایک تھیلی سونے کے سکھوں سے بھری ہوئی تھی آتون کو سفر میں ان سکھوں کی ضرورت تھی اس نے کچھ سکھے کپڑے میں لے پیٹ کر اپنی کمر سے باندھ لیے مکان کے آنگر میں ایک طرف استبل تھا جس میں کچھ گھوڑے بندے ہوئے تھے آتون نے وہی پڑی ہوئی زین اٹھا کر گھوڑے پر ڈالی اور گھوڑے کو قدم قدم چلاتا مکان کی لڑی میں سے گزرتا گلی میں آ گیا گلی میں ہر طرف رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا آتون گھوڑے پر بیٹھکا اور شہر کے فصیل کی طرف شوانہ ہو گیا اب آتون کی منزل چونکہ ہیمالیہ کی قدیم برفو بھری وادی تھی بڑ تھی جس کی برفو جگپا میں اس کا پرانا دوست اور ہمدر پدم ناغ رہائش بزید تھا پدم ناغ اور دیوی مایہ یہ وہ مخلص دوست تھے جنہوں نے محض آتون کی مدد کرنے کی خاطر گگن منڈل کے دیوتوں کی ناراضگی قبول کر لی تھی اور یوں وہ غیر مہینہ اور ناوالو مدد کے لیے گگن منڈل کے پویتر استحان سے دنیا کے مایہ جال میں گر پڑے تھے ایک طرح سے اپنی نافرمانی کا کفارہ دا کر رہے تھے نارومنی نے پیشنگوئی کر دی تھی کہ وہ تینوں ایک ناوالو مرسے میں ایک دوسرے سے جدا رہیں گے اور پھر واقعات کے چکر میں گھومتے ہوئے ایک بار پھر ایک دوسرے سے آن ملیں گے اب وہ وقت آ گیا تھا آتون کو خوشی تھی کہ دیوی مایہ نہ سہی مگر پدم ناک کا سراغ اسے ضرور مل گیا تھا اور وہ اس سے ملنے جا رہا تھا کئی سنگلاک پہاڑ جنگل اور بیرانے عبور کرتا آتون آخر ایک دن کو ہمالیہ کی برپوش وادیوں میں پہنچ گیا طبت وہاں سے ایک دن کی مسافت پر تھا یہاں اسے راہبوں کا ایک کافلہ مل گیا جو طبت کے مومر لامہ کی موت کی آخری رسول میں شرکت کرنے کے لئے جا رہا تھا یہاں آتون کو معلوم ہوا کہ طبت کا بڑا لامہ فوت ہو گیا ہے اسے یہ بھی علم ہوا کہ لامہ کو اس وقت تک سپردے خاک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ مقدس خان کا کی پجاریوں کو لامہ کا ہم شکل نہیں مل جاتا جو مرنے والے لامہ کا دوسرا جنم ہوگا آتون نے کوئی دلچسپی نہ لی اور کافلے والے راہبوں کے ساتھ طبت کی طرف مہبے سفر ہو گیا معزز سمین حضرات آتون کی یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ